موسیقی جرائم کی دنیا میں صرف جرائم پیشہ افراد کا راج نہیں بلکہ کبھی کبھی پڑے لکھے اور اقلمن افراد بھی جرم کی ایسی وارداتوں میں ملوث ہو جاتے ہیں جن کے بارے میں سن کر اقل دنگ رہ جاتی ہے اور یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ جب ذہن کسی جرم کی طرف مائل ہو تو صبر اور تحمل ہی اس کا بہترین حل ہو سکتا ہے اس کے باوجود زیادہ تر افراد غصے میں مبتلا ہو کر ایسا جرم کر بیٹھتے ہیں جس سے وہ خود بھی پوری زندگی جان نہیں چھوڑا سکتے اور دوسروں کی زندگی بھی تباو برباد کر دیتے ہیں کہا گیا ہے کہ مزدور کی مزدوری پسینہ خوشک ہونے سے پہلے ادا کر دو مگر ہمارے معاشرے میں مشقت کروانے کے بعد بروقت تو کیا کچھ مزدوروں کو مزدوری دینے سے صاف انکار کر کے ان کے گھروں میں ہونے والے فاقوں میں مزید اضافہ کر دیا جاتا ہے حافظ آباد میں ایک بزرگ دہاڑی دار نے جب اپنا معافضہ طلب کیا تو اس کے ساتھ ایک پڑے لکھے نوجوان نے جاہلوں سے بھی زیادہ برا سلوک کیا آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ بوڑھے غریب اور لاچار مزدور کے ساتھ نوجوان نے کیا سلوک کیا منشاہ مزدوری کا کام کرتا تھا جبکہ علی رضا طالب علم تھا علی رضا نے منشاہ کو گھر میں مرگیوں کا دربا بنانے کے لیے بلایا اور پھر جب وہ آ گیا تو اس نے دربا بنانے سے منع کر دیا محمد منشاہ ایک دہاری دار مزدور تھا اور علی رضا نے اس کو اپنے گھر میں ایک مرگیوں کا دربا بنانے کے لیے کہا تھا دربا بنانے کے لیے جب وہ آیا تو وہاں پہ علی رضا میٹیریل نہ لائے سکا جس کے اوپر منشاہ نے اپنی جو ہے وہ جو اجرت تھی دہاری اس کا مطالبہ کیا اسی مطالبے کے اوپر ان دونوں میں لڑائی ہوئی علی رضا جو ہے وہ ایم ایس سوشیالوجی کا سٹوڈنٹ تھا منع کرنے پر دونوں کے درمیان تلخ کلامی ہو گئی جس پر علی رضا نے منشاہ کو ایٹ مار دی جس کی ویعہ سے منشاہ شدید زخمی ہو گیا جسے لاہور ہسپتال لے جایا گیا جو تین دن بعد جا باک ہو گیا انتہائی افسوسناک واقعہ ہوا ہے علاقہ تھانا صدر حافظ آباد میں یہ تین فروری دوہزار سولہ کو پیش آیا جب ایک دہاری دار مصدور محمد منشاہ کی ڈیتھ ہو گئی اتدائی رپورٹ جو پولیس کو ملی اس میں معلوم یہ ہوا کہ علی رضا نام کے آدمی نے اینٹ مار کر محمد منشاہ کا قتل کر دیا معمولی سی تقرار کے اوپر اس نے اینٹ اٹھا کر ماری اور وہ اینٹ جو ہے وہ محمد منشاہ کے سر میں لگی جس سے ایسے نازک حصے پر لگی کہ وہ اس وقت اس کی ڈیتھ ہو گئی اور یہ انتہائی ایک انفورچنیر تھا کہ ایک معمولی سے جھگڑے کے اوپر ایک پڑا لکھا لڑکا جو ایم اے کا سٹوڈنٹ تھا اس کے ہاتھوں ایک مزدور کا قتل ہو گیا یہ ساگر کھرلان گاؤں ہیں ہمارا یہ ستانہ صدر کے علاقے میں ادھر ایک وقوع تھا فروری دو ہزار سولہ میں ادھر یہ محمد منشاہ نام کا ایک مزدور آدمی تھا وہ کام پہ لگاوا تھا تھیاری پہ ایک جگہ پہ تو یہ جو قاتل ہے یہ اس نے ایم ایسی کیا ہوا ہے سوشیلو جی میں تو یہ کہتا تھا تم میرے پاس کام کرنے کے لیے نہیں آئے میرا کام چھوڑ کے تمہیں دورہ چھوڑ کے ادھر چلے گئی ہو اسی بات پہ وہ ان کی تعلق علامی ہوگی تو اس نے اس کو کینٹ مار دی جیسے وہ شدی زخمی ہو گیا اس کو ہسپتار لے کے گئے وہاں سے وہ جنرل ہسپتار لاہور ریفر ہو گیا ادھر وہ زیرہ علاج آ دو دن دو دن کے بعد اس کی ڈیتھ ہو گئی تو یہ جو قاتل ہے یہ اس درانے کے غیب ہو گی یہ منشاہ نامی شخص کو ادھر ساگر میں انٹ مار کر زخمی کر دیا گیا تھا جس سے ہسپٹل منتقل کیا گیا تو وہاں سے اس کا علاج ہوترا دو تین دن وہاں سے اس کی ڈیتھ ہو گی پھر اس کو ہسپٹل آیا گیا اس کا پوس مارٹنگ گرہ کروایا گیا اور پوس مارٹنگ کے بعد ہم نے جو ڈیتھ باڈی ہے وہ وسا کے والے کی گئی بلال کا تقاضہ تھا کہ علی رضا کی وجہ سے اس کا دن ضائع ہوا ہے اور اب اسے کہیں بھی کام نہیں ملے گا مگر اختلاف بڑھتا چلا گیا اور معاملہ زبان سے نکل کر ہاتھوں تک پہنچ گیا منچہ علی رضا کے گھر جب کام کرنے آیا تو علی رضا نے کہا کہ سامان ابھی موجود نہیں ہے تو منچہ نے اس سے رقم کا تقاضہ کیا کہ اس کا دن ضائع ہو گیا ہے اس لیے آج کی مزدوری دینے کا وہ پابند ہے جس پر علی رضا تیش میں آ گیا اور پھر اینٹ دے ماری یہ میرا پتی جائج یہ کتہ بستیاں کا کام کھیکے دارے کا کام کرتا تھا اس نے جو ملزم علی اتضاء اس نے بولا کہ میرا کام کر دو اس نے کہا آج تھی نہیں دو دن بعد میں کر دوں گا دو دن بعد اس نے مشتری لیا اس نے کہا ڈو دن بعد تو میرا کام نہ کیا تھے میں تینوں جہان سے بھی مار دوں گا ھانجی اور دو دن بعد اس نے ایک مشتری اور لاندھا وہ صاری 교係 جہا توڑا مشتری آ گیا اس کو لالو تو آپنا کام کرویا اس عبادر اللہ میں ہر تھی سیمیٹی نہیں لاندھا وہ صاری اللہ وہ اے کہا میں تھی مشتری اڈے پر جا کے لاندھا علی رضا نے معمولی سی بات پر ادم برداشت کا مظاہرہ کیا تھا جس پر ایک قیمتی جان چلی گئی جس کے بعد علی رضا موقع سے فرار ہو گیا اور اسے ایک سال بعد پولیس نے گرفتار کیا اور اس کے بعد علی رضا فرار ہو گیا اس کے بعد اشتہاری ہو گیا اس کے اوپر کافی ہم نے کوشش کی ٹیمز تشکیل دی گئی اور آخر کار اب تقریباً ڈیڑھ سال کے بعد اس کی گرفتاری ہم نے لائی گئی ہے اور اب یہ لڑکا جو ہے اپنے کیفرے کردار کو پہنچے جی بالکل یہ جو علی رضا لڑکا ہے یہ پڑا لکھا نوجوان ہے ان کی کوئی پہلے سے لڑائی جگڑا نہیں تھا کوئی وجہ اناد نہیں تھی یہ موقع پہ چھوٹی سی تلک کلامی ہوئی ہے کوئی اتنی بڑی بات بھی نہیں تھی یہ صرف تیاری پہ جانے کا معاملہ تھا کہ اس کا کام کیوں چھوڑ کیا ہے میرا تو اس وجہ سے ان کی چھوٹی سی تلک کلامی ہوئی ہے اور اس نے صرف عدم برداشت مزارہ کیا اور اسی وجہ سے ہمارے مواشرے میں یہ بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے کہ لوگوں میں برداشت نہیں ہے یہ برداشت کی وجہ سے بڑے بڑے وقوعی ہو رہی ہیں لوگوں کی دشمنیاں کریٹ ہو رہی ہیں نقصان ہو رہا ہے جانی نقصان ہو رہا ہے مالی نقصان ہو رہا ہے تو لوگوں کو اس پہ قابو پانا چاہیے وہ ایک مستری تھا میں نے اسے بولا کہ ہم نے کچھ کام کروانا ہے تو صبح آپ نے مستری لے کر آنا ہے ٹھیک ہے وہ مستری لے کر آیا ہے اور ہم نے آگے وہ سمان جو ہے نا میٹریل وہ ہم نے نہیں لایا ٹھیک ہے اس نے بولا ہے مستری کے جو دیاری وغیر ہے نا اس کی بات کریں آپ ہم نے کہا ٹھیک ہے میں بات کروں گا اتنے میں سر گالی گلوچ ہو گئے ہم دونوں ٹھیک ہے اور مجھے غصہ آگا میں نے جذبات میں آگا سر جی آنڈی ایڈ تھی جو اس کی طرف پھینکی ہے وہ اس جگہ پہ لگ گیا اور وہ اس کے ساتھ وہ تو وہ ہی جان سکتے ہیں اس کے دل پہ کیا گزرے گی ہمیں بھی پتا ہے کیا گزرے گی لیکن وہ میرے بس میں نہیں تھا ٹھیک ہے وہ کیانک ہو گیا اور میں نے یہ سوچا بھی نہ تھا کہ ایسا ہوگا تلیم واقعی میرے والدین نے بہت زیادہ خرچا کیا تقریبا دو سال میں تین چار لاکھ رپیہ خرچا ہے میرا ٹھیک ہے میں نے سرگوڑا یونیورسٹری سے ایم ایسی سیسیالوجی کی ہے ٹھیک ہے تو مجھے یہ تو پتا ہے کتنا خرچا ہے لیکن میں نے سٹیڈی اچھی حاصل کی ہے نمبر اچھے حاصل کی ہیں مجھے یہ تو نہیں پتا تھا کہ یہ واقعہ واقعہ میرے ساتھ پیش آ جانا ہے علی رضا نے نہ صرف اپنا مستقبل خطرے میں ڈالا بلکہ ایک خاندان کو بھی نہ ختم ہونے والی مشکلات سے دوچار کر دیا جو غصے اور بےوقوفی کا کھلا ثبوت منچہ کا ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہیں جن کے لیے منچہ دن بھر مزدوری کرتا تھا اور گھر کا چولہ جلاتا تھا منچہ کے مرنے کے بعد اس کے بچے در بدر کی ٹھوکرے کھانے پر مجبور ہو گئے اس کی سیونی دو بیٹے ہیں ایک بیٹی ہے تے ایک گھر کا فرد بڑا تھا ایک کام کرتا تھا وہ بچے کو پالتا تھا اس کے بعد ان کا چولہ جڑا ہو بلکل باندھے ساکی سی کے سہارے پر چل رہا ہے اس کے اپنا کمانے والا کوئی نہیں ہے بچے بھی چھوٹے ہیں بیٹی ہے جو بڑی ہے جو آنا ہے اس کا کوئی سہارا نہیں ہو علی رضا کہتا ہے کہ وہ پڑا لکھا ہے لیکن ادم برداشت کی وجہ سے اس نے مزدور کو ایٹ مار دی اس نے سنگین جرم کیا ہے اس لیے وہ اس جرم کی کوئی بھی سزا بھگتنے کو تیار ہے کوئی بات نہیں ہے اگر معاف نہ بھی کریں تو میں نے یہ رادہ کر لیا ہے کہ یہ سزا لینی ہے چاہے اس دنیا میں چاہے اگلی دنیا میں یہ میں اختہ رادہ ہے یہ میرا ٹھیک ہے اب میں نے کہیں بھی بھاگنا نہیں ہے ٹھیک ہے بس یہ سزا لینی ہے بھائی میرا نہیں ہے وہ بیر ہے سعودی عرب ہے بینا میری وہ ملنے کے لیے آئی تھی کچھ نہیں روتی تھی بس کیا کہنا ہے اس بہت زیادہ شربندگی ہے ادم برداشت کے کئی واقعات ہیں جن میں کئی گھرانے اجڑ گئے ان واقعات کو دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھنے والے ان سے نصیت حاصل کریں اور ایسے واقعات سے بچ سکیں ساتھی ریپورٹر بلال اکبر اور کیمرہ ٹیم کے ساتھ نعیم جنجوہ سما حافظہ بات خود سے کمزور اور غریب انسانوں پر ظلم کرنے والے باثر اور دولت مند پڑے لکھے افراد یہ کیوں گھول جاتے ہیں کہ وقت بدلتے دیر نہیں لگتی اور کسی کی بدعا ان سے سب کچھ چھین بھی سکتی ہے پروگرام ٹرائم سین میں وقت ہوا ایک مقتصر سے وقفے کا تب تک آپ سما کے ساتھ گئیں موسیقی پروگرام ٹرائم سین میں ایک بار پھر خوش آمدی روشنیوں کے شہر کراچی میں اب پہلے جیسی روشنی ہے اور ناقانون کی حکمرانی جس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کی گلیوں اور سڑکوں پر ڈاکووں نے اپنی حکمرانی قائم کر لی ہے یہاں کے علاقے کورنگی میں ڈکیتی کے دوران سکول سے واپس آنے والی ایک بہن سے اس کی زندگی چھن گئی اور دوسری فائرنگ سے زخمی ہو گئی لیکن جو شہری گولیوں کے نشانے پر تھا وہ کیسے بچ گیا آئیے اسی سے پوچھتے ہیں شہر ایک عائد میں بڑے جرائم پر تو کابو پا لیا گیا مگر گلی محلوں میں دندناتی اسٹریٹ کرمنلز پولیس کی پہنچ سے اب بھی دور ہیں اس شہر میں صرف اسٹریٹ کرائم ہی نہیں موٹر سیکلز بھی چھوڑی ہو رہی ہیں اور ڈکیتیوں کی وارداتوں میں اضافہ بھی ہو رہا ہے اکتیس جنوری کی دوپیر کورنگی میں چھ سالہ نور فاطمہ ڈاکوں کی فائرنگ سے جاں بھاک ہو گئی اور سوہل نامی شہری سے لوٹ مار کے دوران ڈاکوں کی فائرنگ کی زد میں آ کر بچی کی ساتھ سالہ بہن بھی زخمی ہوئی سوہل نامی نوجوان نے بتایا کہ وہ جیسے ہی اپنے گھر کے قریب پہنچا داکوں نے اسے اسلح کے زور پر یرقمال بنا کر لوٹا اور فرار ہوتے ہوئے فائرنگ کر دی میں میری والدہ اور والد صاحب ہم لوگ گھر سے آ رہے تھے تو جیسے ہی اپنے آفیس کے پاہ رکھیں ہم تو سامنے سے ہی دکید آ گئے انہوں نے پسٹل نکالا ہم اسے موبائل وغیرہ لے لیا موبائل لیا تو پھر والدہ کی طرف بھی انہوں نے پسٹل کی میری تو انہوں نے بھی موبائل آ گئے کیا پر ان سے لیا نہیں چلے گے گھبرائے ہوئے بہت تھے تو بس جیسے ہی وہ بائیک پہ بیٹھے مجھے بائر نکالا انہوں نے بقائدہ بائیک پہ بیٹھے وہ جانے لگے گلی کے کورنر پہ پہنچے تھے انہوں نے ایک فائر مارا میں جم مار کے بونٹ پہ گرا تو اللہ پاک نے میری جان بچا دی تو میں بونٹ پہ گرا تو وہ گولی پیچھے جا بچوں کو لگی اسکول کی بچوں کی آ رہی تھی چھٹی ہو رہی تھی تو ان کو لگ گئی بے رہم گولیوں کا نشانہ بننے والی نور فاطمہ اپنی بہن کے ساتھ تعلیم حاصل کرنے کے لیے نکلی مگر اپنی جان گواں بیٹھی اس واردات نے نور فاطمہ کے والد کا سینہ زخموں سے چور کر دیا دیکھتے ہیں وہ اس واردات کے بارے میں کیا کہتے ہیں ننی طالبہ تعلیم حاصل کرنے اسکول کے لیے گھر سے نکلی اور واپس گھر نہ پہنچی فاطمہ کے والد نے کرائم سین کی ٹیم کو بتایا کہ وہ پہلی جماعت کی طالبہ تھی اس دلخراش واقعے کے بعد اسکول جانے والے معصوم بچوں میں خوف و حراس پھیل گیا ہے یہ تیسرے نمبر کی تھی نور فاطمہ سکول گئی تھی اور گھر کے قریب تقریباً آ گئی تھی گولی کا شکار ہو گئی میں منائی ڈیوٹی کر کے سو رہا تھا بڑی والی روتی ہوئی گھر پہ آئی چھوٹوی والی کو گولی لگ گئی اور وہیں گر گئی ہے میں سوتا ہوں ایک طا میں اسے ہی لنگے پاہ باہر بھاگا میں جیسے کسی نے بتایا اس کو کوئی لے کے چلا گیا اس پتا تم بڑی کو لے کے نکلے فاطمہ کا خون آخر رنگ لایا اور قرنگی پولیس نے اس کے خون سے ہاتھ رنگنے والے صفاق ملزمان کو گرفتار کر ہی لیا اس اس پی نومان صدیقی نے بتایا کہ ون فائف کی پولیس موبائل نے دو ملزمان کو رکنے کا اشارہ کیا مگر انہوں نے رکنے کے بجائے گلیوں میں فرار ہونے کی کوشش کی تہام پولیس نے انہیں گرفتار کر لیا جس کے بعد انکشاف ہوا کہ گرفتار ہونے والے ملزمان اشفاق اور سلاوت دین نے چند روز قبل قرنگی میں لوٹ مار کے دوران فائرنگ کر کے چھ سالہ فاطمہ کو قتل کیا تھا پولیس کے مطابق سحیل نامی نوجوان نے بھی گرفتار ہونے والے ملزمان کو شناخت کر لیا ہے ہمارے ایک جاننے آلے ہیں ان کی شعب تھی تو ان سے بھی ایسے کیش بھی چھیننا 35000 سے کچھ اس طرح کے یہی لوگ ہیں انہوں نے بھی شناخت کر لیا اچھا تو کتنے لوگوں نے شناخت کر لیا تین لوگوں نے کر لیا جن کا ایک تین سال کا بچہ پھوت ہوئے اور ایک جن کی بیٹی وہ انہوں نے شناخت کی ملک ہوں گے نہیں کیے اور ایک اور ہیں جن سے کیش چھین ہے اور مبائل تھوڑے جان میں ہلٹی ساتھا اور فرنچ ٹائپ کی رکھی بھی تھی اور عمر کتنی ہوگی عمر یہ ینگ ینگ مطلب کتنی ہوگی سولہ سال سترہ سال بیس سال کے لگ بگ ایسے بیس بائیس سال اس طرح ایس ایس پی کورنگی کا کہنا ہے کہ گرفتار ہونے والے ملزمان درجن و وارداتوں میں پولس کو مطلوب تھے اور انہی ملزمان نے اکیس جنوری کو بھی دکیتی مضاہمت پر فائرنگ کر کے تین سالہ ماسوں بچے کو زخمی کیا تھا گن لکھائی تو اس نے پیسے نکال کے جن میں ڈالے گلے میں سے اور پیسے نکالنے لگا میں نے اس سے مضامت کی جس وجہ سے مجھے فائر مارے سپیٹ آخری فائر میں میں بیٹھا ہوں اس واردات نے جہاں دو بچیوں کے باپ کو پوری زندگی کے لیے دکھی کر دیا وہاں محلے کے لوگ بھی دکھ اور خوف میں مبتلا دکھائی دیتے ہیں ملزمان کی گرفتاری کی اطلاع ملتے ہی علاقہ مکینوں کی بڑی تعداد قرنگی تھانے پہنچ گئی اور انصاف کا مطالبہ کرنے لگی اہل خانہ کے مطابق علاقے میں بڑھتی ہوئی ڈکیتیوں کی وارداتیں تواتر سے پیش آ رہی ہیں اور پلس خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے علاقہ مکینوں نے بند پلس چوکی کو فعل کرنے اور اسٹریٹ کرائم کے واقعات پر کابو پانے کے لیے سخت اقدمات کا مطالبہ کیا ہے ہمارے علاقے میں تو اس قدر ہے کہ کارخانے کے اندر لیور کام کرے ہوتی نائٹ میں، ڈھے میں جب چاہتے ہیں وہ گھل جاتے ہیں کراچی میں اسٹریٹ کرائمز کی وارداتیں زورو پر ہیں مگر ملزمان کی گرفتاری آٹے میں نمک کے برابر ہے اگر اسٹریٹ کرمینل اسی طرح گرفتار ہوتے رہے تو جرائم پر کافی حد تک کمی پائی چاہ سکے گی کیمرمن اسد رزوی اور موین خان کے ساتھ خرم گلزار ساما کراچی جرائم پیشہ افراد کی وجہ سے کراچی کی گلیاں اور سڑکیں انتہائی غیر محفوظ ہو چکی ہیں یہاں کی کچھی بستیاں ہو یا پوش علاقے سٹریٹ کرائمز اروج پر ہیں اور ان میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے اس کے ساتھ ہی کرائمز اپنے اختتام کو پہنچتا ہے اگر آپ ہم سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا پتہ ہے اس کے علاوہ آپ ٹوٹر، فیس بک اور یوٹیوب پر ہمارا پروگرام دیکھ سکتے ہیں اور ہم سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں بینہ خان اور کرائمز کی ٹیم کو اجازت دیجئے اور دیکھتے رہیے ساما ہمارا پروگرام دیکھتے ہیں